انسپیکٹر ریفت چاہتا تھا کہ ان دونوں پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ کیس ختم کر دیا جائے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شجاہ تلی نے کہا کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے اور دونوں ریمانٹ پر ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسپیکٹر ریفت نے جواب دیا ایف آئی آر حرفیں آخر تو نہیں ہوتی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس کیس کو ختم کرنے کے دبائی سے آنے والے جس شخص کی طرف سے ریپورٹ درج کی گئی ہے اسے پکڑ کر جوٹی اور غلط ایف آئی آر درج کرانے کے الزام میں بند کر دو ان کے خلاف سمگلنگ کا کیس بھی بنایا جا سکتا ہے یہ کیس اس طرح بنے گا کہ اے ایس آئی بشیر اور کانسٹیبل نور محمد ڈیوٹی پر تھے انہیں باہر سے آنے والے ان مسافروں پر کسی قسم کا شبہ ہوا تھا انہوں نے کار کا تاکب شروع کر دیا وہ کار روک کر چیک کر رہے تھے کہ مقامی تھانے کے اہلکار پہنچ گئے اور کار میں سوار لوگوں نے انہی پولیس اہلکاروں پر رہزانی کا الزام لگا کر الٹا انہی کو پھنسا دیا ان لوگوں کا ایڈریس تمہارے پاس موجود ہے جس شخص کی طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے اسے پکڑ کر بند کر دو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے تھے مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ طریقے نہیں سیکھے شجاہ تلی نے کہا میں نہ تو کسی بے گناہ کو پکڑ کر بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی ملزم کو چھوڑ سکتا ہوں انسپیکٹر رفت گشت پر چلا گیا شجاہ تلی نے پکڑے جانے والے رہزان اے ایس آئی اور کانسٹیبل پر کام شروع کر دیا ان کا تین دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا تم دونوں کا تعلق پولیس سے ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ پولیس والے کسی ملزم کی زبان کھلوانے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں لیکن میرا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ وارداتیں کب سے کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ دوسرے کون لوگ ہیں شجاہ تلی نے اے ایس آئی بشیر کے چہرے پر نظریں جمعتے ہوئے کہا میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں اے ایس آئی بشیر نے جواب دیا میں نے خطرناک ملزموں کا تاکب کر کے انہیں پکڑا تھا لیکن تم نے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا اور مجھے اور میرے ساتھی کانسٹیبل کو رازانی کے الزام میں گرفتار کر لیا میں تمہارے خلاف کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں اوہ شجاہ تلی کے موں سے بے اختیار گہرہ سانس نکل گیا تم سمجھتے ہو کہ انسپیکٹری فت یا کوئی اور پولیس آفیسر تمہیں بچا لے گا میں تمہیں سوچنے کے لیے شام تک کا وقت دے رہا ہوں اس کے بعد تمہیں کوئی رائیت نہیں ملے گی شجاہ تلی اپنے کمرے میں آ گیا اس نے میز کی دراز کا طالع کھول کر دائری نکالی اور اس کے صفات کی ورگ گردانی کرنے لگا اس دائری میں چند روز قبل ہلاک ہونے والے دہشت گرد ریحان کے باب عبدالحادی کا ایڈریس لکھا ہوا تھا جو ریحان کی لاش لے کر گیا تھا اور دوسرے دہشت گرد کاشف نے جو انکشافات کیے تھے اس کی خاص خاص باتیں بھی اس نے اس دائری میں نوٹ کر رکھی تھی کاشف نے گلچن آباد ہی کے رہنے والے اس شخص کا نام اور پتہ بتایا تھا اور یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ دعود نامی یہ شخص بھی کبھی کبار ان کے لئے کام کرتا تھا شجاہ تلی کو اگرچہ یقین تھا کہ اس پتہ پر دعود نام کا کوئی شخص اب نہیں ملے گا لیکن اس نے چیک کر لینے میں کوئی حرص نہیں سمجھا عبدالحادی کا پتہ فیڈرل بی ایریا کے بلاک سولہ کا تھا اے ایس آئی شاہد کہاں ہے اس نے کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا وہ تو موبائل پر گئے ہوئے ہیں سر کانسٹیبل نے جواب دیا جیپ کھڑی ہے باہر شجاہ تلی نے پوچھا یا سر کانسٹیبل نے جواب دیا کانسٹیبل علی نواز سے کہو میں باہر جیپ پر اس کا انتظار کر رہا ہوں شجاہ تلی کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا وہ تھانے کی گیٹ سے نکل کر جیپ پر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل علی نواز بھی دوڑتا ہوا آ گیا شجاہ تلی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی فیڈرل بی ایریا کے بلاک سولہ میں عبدالحادی کا مکان تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی عبدالحادی بھی گھر پر ہی موجود تھا وہ شجاہ تلی کو ڈائنگ روم میں لے آیا جی فرمائیے اب کیا آپ مجھے یا میرے دوسرے بیٹے کو گرفتار کرنے آئے ہیں عبدالحادی نے کہا اس کے لہجے میں تنز تھا میں نہیں سمجھ سکا کہ پولیس کے بارے میں آپ لوگوں میں یہ غلط تاثر کیوں پیدا ہو گیا ہے کہ وہ عوام کی دشمن ہے شجاہ تلی نے کہا پولیس والے امپورٹڈ نہیں ہیں ہم بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں ہمیں آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اس محکمے میں بڑی تعداد میں کالی بیڑے موجود ہیں لیکن ہر پولیس والا بیمان بددانت اور ظالم نہیں ہے مجھے افسوس تو ان والدین پر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اس سطح تک آزادی دے رکھی ہے کہ اب وہ خود اولاد سے خوفزدہ رہنے لگے ہیں اگر آپ نے اپنے بیٹے پر نگاہ رکھی ہوتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا آپ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہیں عبدالحادی نے اسے گورا جی نہیں شجاہ تلی نے کہا میں ریحان کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اس کے زیادہ تعلقات اس قسم کے لوگوں سے ہیں تاکہ آپ انہیں بھی کسی ناکردہ جرم میں گولی سے اڑا دیں اور اس پر ڈاکو یا دہشتگرد ہونے کا لیبل لگا کر اپنے افسران سے داد وصول کرسے گئے عبدالحادی نے کہا عبدالحادی صاحب شجاہ تلی نے اسے گورا یہ سوالات پوچھنے کے لیے آپ کو تھانے میں طلب کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں خود یہاں آیا ہوں تفتیش میرا حق ہے میں آپ سے ریحان کے دوستوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور پر ان دوستوں کے بارے میں جو اس کے بہت قریب تھے عبدالحادی چند لمحے خاموش رہا پھر بولا میں اس کے صرف دو دوستوں کے بارے میں جانتا ہوں ان میں سے ایک کا نام کاشف ہے اور دوسرے کا متین کاشف کا تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے لیکن متین کا گھر میں نے دیکھا ہوا ہے وہ جمشید روڈ پر رہتا ہے حیدر آباد کالونی میں کیا آپ اس کے گھر جا چکے ہیں شجاعت علی نے پوچھا نہیں عبدالحادی نے نفی میں سر ہلایا ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے حیدر آباد کالونی گیا تھا واپس آ رہا تھا کہ میں نے متین کو ایک مکان سے نکلتے ہوئے دیکھا اس نے گھوٹ میں کوئی بچہ اٹھا رکھا تھا اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیا وہ شادی شدہ ہے شجاعت علی نے پوچھا نہیں وہ سیکنڈ یئر کا طالب علم ہے وہ بچہ اس کا چھوٹا بھائی یا بانجاب اتیجہ ہو سکتا ہے لیکن آج کل وہ سکھر گیا ہوا ہے عبدالحادی نے جواب دیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ سکھر گیا ہوا ہے شجاعت علی نے اسے گھورا چند روز پہلے ریحان فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ متین سکھر گیا ہوا ہے اس کے واپس آنے کے بعد ہی پروگرام بنایا جائے گا عبدالحادی نے جواب دیا اس کے گھر کا پتا بتا سکتے ہیں شجاعت علی نے پوچھا نمبر وغیرہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن ویسے سمجھا سکتا ہوں عبدالحادی اسے مکان کا پتا سمجھانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا گلی کے کونے کا مکان ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ دروازے کے اوپر سیمٹ سے ایک ستارہ بناوا ہے جس پر ہلکا نیلا رنگ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شجاعت علی کہتے ہوئے اٹھ گیا وہ وہاں سے سیدھا گلشن اقبال میں سرکولر ریلوی لائن کے سامنے وسیم باہ کے علاقے میں پہنچ گیا چند سال پہلے یہاں ایک خوبصورت باہ ہوا کرتا تھا مگر باہ کی جگہ عبدالاتاد مکانوں نے لے لی تھی شجاعت علی کو مطین کا مکان تلاش کرنے میں دیر نہیں لگی لیکن مکان کے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا پڑوسیوں نے بتایا کہ مطین کئی روز پہلے کہیں چلا گیا تھا اس دن کے بعد سے وہ واپس نہیں آیا تھا شجاعت علی نے مطین کے مکان کی نگرانی شروع کرا دی نگرانی کرنے والا ایک ایسا شخص تھا جس پر پولیس اہلکار ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا تین دن کی نگرانی کے بعد جو صورتی حال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس مکان میں رہنے والی خواتین اور بچے چند روز پہلے شہر چلے گئے تھے شہر میں ان کے کسی قریبی عزیز کی شادی تھی مطین انہیں چھوڑ کر آیا تھا شجاعت علی نے اپنے ایس پی کو صورتی حال سے آگاہ کیا اور اس مکان پر چھاپا مارنے کی اجازت حاصل کر لی اور پھر اس رات گیارہ بجے شجاعت علی پولیس پارٹی لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا لیکن پولیس موبائل جیسے ہی مکان کے سامنے رکی مکان کے اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی پہلی گولی موبائل کے ڈرائیور کو لگی تھی شجاعت علی اور دوسرے پولیس اہلکار موبائل سے اتر آئے اور پھر اس علاقے کی فضاء زبردست فائرنگ سے گونج اٹھی شجاعت علی نے موبائل سے چھلانگ لگاتے ہی ڈرائیور کو کھینچ کر اپنی طرف سے نیچے اتار لیا تھا اور گاڑی کی آڑ میں اسے تقریباً گسیرتا ہوا سامنے والے مکان کی دیوار کی آڑ میں چلا گیا تھا مکان سے چلائی جانے والی گولی ڈرائیور کی ران میں لگی تھی اور خون بے تہاشا بے رہا تھا حوصلہ رکھو صاحب داد شجاعت علی نے ڈرائیور کی حمد بدائی تم یہیں دیوار کی آڑ میں بیٹھے رہو یہ لوگ بچ کر نہیں جا سکیں گے شجاعت علی دوڑتا ہوا پھر موبائل کی آڑ میں پہنچ گیا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا تمام کانسٹیبل مختلف جگہوں پر پوزیشن لے کر مکان پر فائرنگ کر رہے تھے آس پاس کی تمام مکان تاریکی میں ڈوب گئے تھے فائرنگ شروع ہوتے ہی لوگوں نے بتیاں بجا دی تھی مکان سے آٹومیٹک رائفل سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی پولیس موبائل کے آتے ہی مکان سے جس طرح فائر کھول دیا گیا تھا اس سے شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ لوگ پہلے سے ہوشار تھے شجاعت علی کچھ دیر تک موبائل کی آڑ میں کھڑا رہا پھر اس نے موبائل کا دروازہ کھول کر ڈیشپورڈ کے خانے میں نصب وائرلیس کا ریسیور اٹھا لیا اور وائرلیس آن کر دیا ایمرجنسی کنٹرول روم سے جہر آباد تھانے کے لیے کوئی پیغام نشر ہو رہا تھا شجاعت علی نے ریسیور اٹھانے کے ساتھ ہی وائرلیس کا ایک بٹن بھی دبا دیا تھا وہ ریسیور لے کر گاڑی کے باہر جھک کر بیٹھ گیا اور ایمرجنسی کنٹرول روم کو اپنی لوکیشن اور پولزیشن بتا کر کمک کے لیے کال نشر کرنے لگا ٹھیک اسی وقت مکان سے چلائی جانے والی دو تین گولیاں وینڈ سکرین پر لگیں شیشہ چکنا چور ہو گیا شیشہ کی کرچیاں شجاعت علی کے اوپر گئیں وہ کچھ اور نیچے جگ گیا پیغام نشر کرنے کے بعد اس نے وائرلیس کا ریسیور باہری لٹکا چھوڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا دائیں طرف ایک مکان کے سین والی دیوار کی آرڈ میں دو پولیس اہلکار پوزیشنز لیے فارنگ کر رہے تھے ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل سغیر تھا اور دوسرا کانسٹیبل کرم علی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد شجاعت علی دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا ٹھیک اسی وقت لاتداد گولیاں سڑک پر اسی جگہ لگی تھی جہاں شجاعت علی کا آخری قدم پڑا تھا اگر اسے چلانگ لگانے میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کا جسم ان گولیوں سے چھلنی ہو جاتا سغیر شجاعت علی نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اس مکان کی پچھلی دیوار پر چڑھ کر چھت پر پہنچنے کی کوشش کرو اور کرم علی تم بائیں طرف اس مکان کی چھت پر چلے جاؤ اس نے بائیں طرف والے مکان کی طرف اشارہ کیا میں اس پڑوس والے مکان کی چھت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ہم تین اطراف سے انہیں گیرنے کی کوشش کریں گے کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے جو بھی فرار ہونے کی کوشش کرے بون ڈالو سے شجاعت علی نے دوسرے کانسٹیبلوں کو بھی چیخ کر فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور ہیڈ کانسٹیبل سغیر کی طرف دیکھنے لگا وہ دیوار کے ساتھ رنگتا ہوا اس مکان کے پچھلی طرف جا رہا تھا وہ جیسے ہی نگاہوں سے اوجل ہوا شجاعت علی نے کانسٹیبل کرم علی کو اشارہ کیا اس کا ٹاس خطرناک تھا اسے سڑک پر سے ہو کر اس مکان تک جانا تھا جہاں سے وہ دہشت گردوں کو گوھنیوں کا نشانہ بنا سکتا تھا اس نے دہشت گردوں والے مکان کی طرف دیکھا اس کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی ایک میگزین فٹ تھا دوسرا فازل میگزین اس کے ساتھ ہی دوری سے بندہ ہوا تھا دو اور فازل میگزین اس کی بیلٹ میں اڑسے ہوئے تھے وہ دہشت گردوں والے مکان کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے اس مکان کے طرف دوڑا جس کی چھت پر اسے پہنچنا تھا کرملی کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی وہ بے تہاشا فائرنگ کرتا ہوا مطلوبہ مکان کی دیوار کی آڑ میں پہنچ گیا اور دوڑتا ہوا مکان کے پچھلی طرف پہنچ گیا اب شجاعت علی کی باری تھی اسے دہشت گردوں کے مکان کے پروس والے مکان کی طرف پہنچنا تھا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ گلی سے اور دو مکانوں کی چھتوں سے فائرنگ جاری رکھی جائے اور وہ خود پروس والے مکان کی چھت سے دہشت گردوں کی مکان کی چھت پر کوٹ جائے اس کا ٹاسک سب سے زیادہ خطرناک تھا اس نے دائیں بائیں دیکھا وہ جس مکان کی آڑ میں تھا اس کی چھت سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی جس کا مطلب تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل صغیر اوپر پہنچ چکا تھا اس نے بائیں طرف دیکھا تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل کرم علی بھی دوسرے مکان کی چھت پر پہنچ چکا تھا شجاعت علی نے چیخ پر اپنے آدمیوں کو فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی فائرنگ کرتا ہوا اپنی کمین گاہ سے نکل کر سامنے والے مکان کی طرف دوڑا ابھی وہ گلی کے وسط میں تھا کہ ایک گولی زناٹے کی آواز سے اس کے قریب سے گزر دے اس نے چھلانگ لگا دی اور سام کی سی تیزے سے رینگتا ہوا پھرتی سے دوسری طرف کود گیا اس نے سنبھلتے ہی ریوالور دوبارہ ہاتھ میں لے لیا تھا اس کے کودنے سے دب کی آواز ابری تھی مکان اگرچہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اندر سے ایک دم چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی شجاعت علی ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا اس نے ریوالور کا دستہ مار کر ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا اندر سے چیخوں کی آواز کچھ اور تیز ہو گئی عورتیں مرد اور بچے شاید اس کمرے میں جمع تھے ڈریا نہیں شجاعت علی نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے جانکتے ہوئے کہا میں پولیس آفیسر ہوں ساتھ والے مکان میں دہشت گرد موجود ہیں پولیس نے انہیں گیرے میں لے رکھا ہے مجھے آپ چھت پر جانے کا راستہ بتائیے میں اوپر سے اس مکان کی چھت پر پہنچنا چاہتا ہوں آپ لوگ ڈریا نہیں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا عورتوں اور مردوں نے چیخنا بند کر دیا مگر بچے بدستور اونچی آواز میں رو رہے تھے ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا شجاعت علی اندر داخل ہو گیا اس آدمی نے فورا ہی دروازہ بند کر دیا اس طرف آو صاحب اس آدمی نے کہا خدا غارت کرے ان دہشت گردوں کو مجھے ان کے لڑکے پر پہلے ہی شبا تھا بلکل آوارہ اور بدماش لگتا ہے ادھر آئیے میں آپ کو اوپر جانے کا راستہ بتاتا ہوں وہ شخص کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر رہداری میں آ گیا رہداری کے اختتام پر پچھلی طرف نکلنے والا دروازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے زینہ تھا ٹھیک ہے آپ لوگ اس کمرے میں محدود رہیے اور اپنے آپ کو کھڑکیوں سے نیچے رکھئے شجاعت علی نے کہا اور تیزے سے سیڑیاں چڑھتا چلا گیا رہداری میں بلب جل رہا تھا اس کی روشنی باہر سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی لیکن سیڑھیوں پر مدم سی روشنی موجود تھی سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کی شیڑ کا دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا شجاعت علی نے وہ دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر سینے کے بل چھت پر رینگتا ہوا اس کنارے کی طرف بڑھنے لگا جو دہشتگردوں کے مکان کی طرف تھا چھت کے کنارے پر تقریباً ڈیڑھ فوٹ اونچی مڈیر تھی مڈیر کی قریب پہنچ کر وہ رک گیا اس لمحے اسے بیق وقت دو چیخیں سنائی دی ایک چیخ دہشتگردوں والے مکان سے ابری تھی اور دوسری سامنے والے مکان کی طرف سے شجاعت علی نے مڈیر سے اوپر اٹھ کر دیکھا سامنے والی چھت پر ہیڈ کانسٹیبل سغیر تھا وہ لڑکڑا رہا تھا اس کی ہاتھ میں رائیفل بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور پھر وہ چھت پر گر گیا تھا شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے گولی لگی تھی شجاعت علی نے کھڑے ہو کر دوسری طرف جانکا دہشتگردوں والے مکان کی چھت تقریباً تین فوٹ نیچی تھی وہ دوسری چھت پر قودنا ہی چاہتا تھا کہ اس مکان کے زینے سے دو آدمی دوڑتے ہوئے اوپر پہنچ گئے ان دونوں کے ہاتھوں میں رائیفلیں تھی ان میں سے ایک اگلے مکان کی چھت کی طرف دوڑا جبکہ دوسرا اسی مکان کی چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف دوڑ رہا تھا شجاعت علی نے مخالف سمجھنے دوڑتے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر ریوالور کا ٹرائگر دبا دیا اس نے یکے بعد دیگرے تین فائر کیے ایک گولی تو نہ جانے کہاں چلی گئی البتہ دو گولیوں نے اپنا ٹارگر تلاش کر لیا تھا ایک گولی باگتے ہوئے دہشتگرد کی کھوپری پر لگی تھی اور دوسری اس کی کمر پر وہ خوفناک انداز میں چختہ ہوا چھت کی کنارے پر ڈیر ہو گیا دوسرا دہشتگرد کمرے میں گس گیا تھا یہ کمرہ کارٹ پورچ کے اوپر بناوا تھا اس نے اس کمرے کی کھڑکی سے گلی میں پولیس والوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی شجاعت علی بڑی احتیاط سے اس مکان کی چھت پر اتھر گیا اور دبے قدموں کمرے کی طرف بڑھنے لگا اب اس نے دو فٹ کا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ زینے پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز چنائی دی شجاعت علی نے ادردر دیکھا پر مختلف جگہوں پر تقریباً تین تین فٹ اونچے سٹون اٹھے ہوئے تھے تا کہ اگر کبھی دوسری منزل تعمیر کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ سٹون استعمال کیے جا سکے شجاعت علی پھرتی سے ایک سٹون کے پیچھے لیٹ گیا سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا آدمی سامنے آ گیا اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اس نے ادردر دیکھا اور پھر اس چھت کی طرف دوڑا جہاں سے شجاعت علی آیا تھا وہ یقیناً اس طرف سے فرار ہونا چاہتا تھا رک جاؤ تم میرے ریوالور کی زلط پر ہو گولی مار دوں گا شجاعت علی چیخا وہ آدمی رک گیا اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر آباز کی سمت میں اندھا دن فائرنگ شروع کر دی کئی گولیاں شجاعت علی کے سامنے سٹون پر لگیں اور کئی اس کے دائیں بائیں اور اوپر سے گزر گئیں وہ دہشت گرد ایک بار پھر دوسری چھت کی طرف دوڑا وہ چھت تقریباً تین فٹ اونچی تھی وہ اس پر چڑھی رہا تھا کہ شجاعت علی نے فائر کھول دیا ایک گولی اس دہشت گرد کی ٹانگ پر لگی اس کے موز سے چیخ نکلی لیکن وہ دوسری چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا شجاعت نے بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور مڈی پر چڑھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اس کے ریوالور سے صرف دو گولیاں نکلیں تیسری مرتبہ ٹرائگر دبنے پر گولیاں نکلنے کے بجائے سٹک کی آواز ابر کر رہا گئی تھی ریوالور خالی ہو گیا تھا لیکن اس کی چلائی ہوئی دو گولیوں میں سے ایک گولی کام کر گئی تھی وہ چھت پر دوڑتے ہوئے دہشت گرد کے بازوں پر لگی تھی باغنے کی کوشش کر رہا تھا مگر شجاعت علی نے اسے ٹھوکنوں پر رکھ لیا شجاعت علی کی ہٹ ہو کر اس دہشت گرد کو زیبا ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے پر مجبور کر رہی تھی شجاعت علی نے اس کی رائفل اٹھا لی اور دہشت گرد کو رائفل کی ضد پر لیتے ہوئے غورایا اب اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو چھلنی کر دوں گا دہشت گردوں کے مکان میں اب اوپر والے کمرے سے فائرنگ ہو رہی تھی جبکہ گلی میں موجود پولیس اہلکار بھی مسلسل فائرنگ کر رہے تھے شجاعت علی اس دہشت گرد کو رائفل کی ضد پر لے کر چھت کے اس کنارے پر پہنچ گیا جہاں سے اس کمرے کی کھڑکی نظر آ رہی تھی حال میں اندھیرہ تھا تم جو کوئی بھی ہو فائرنگ بند کر کہ اپنے آپ کو قانون کی حوالے کر دو شجاعت علی نے ایک بار پھر وارننگ دھرائی چند سیکنڈ بعد فائرنگ بند ہو گئے ہاتھ اٹھا کر کمرے سے نکلاؤ اور چھت کے وسط میں آ کر کھڑے ہو جاؤ شجاعت علی چیخا میں صرف تین تک گنوں گا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے اس نے گنتی شروع کر دی تین کہتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کمرے سے باہر آ گیا اور چھت کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا اس نے دونوں ہاتھ بدستور سر سے اوپر اٹھا رکھے تھے شجاعت علی نے اپنے قدموں میں پڑے ہوئے زخمی دشت گرد کو زوردار ٹھوکر ماری چلوئے اس چھت پر واپس چلو دشت گرد بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ سکا تھا اس کی ٹانگ اور بازو سے خون بیہ رہا تھا مڈیر پر چڑھنے اور دوسری طرف آنے میں اسے خاصی دشواری پیش آئی تھی شجاعت علی نے بھی اسے پہلے ہی دوسری چھت پر اچھلان لگا دی